نمسکار میں شرط گپتہ آج کی وشے کے ساتھ آپ کے سامنے پرستت ہوں اور وشے ہے ہمارا کوٹا میں آئی ایٹی اور نیٹ کے چاتروں کے دوارہ لگتار کی جاری آتما ہتیا جو نیوز پیپر میں اور ٹی وی میں ہم سبی کے سامنے سمیں سمیں پہ جو ہے وہ آتی رہتی ہیں اور ہمارے کو چھک چھوٹی رہتی ہیں اس آج کی ویڈیو میں میں کچھ فیکٹس کچھ فگرز کچھ نمبرز آپ کے سامنے رکھوں گا سمسیا کا میری درستی میں کیا کارن ہے اور اس کا نیوارن کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے پورا پریاز کروں گا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کوٹا شہر میں کن ملا کے جو اخواروں سے میرے پاس فگر ہے ڈھائی لاکھ کے قریب جو ہے وہ بچے نیٹ اور آئی ایٹی کی پرپریشن کے لیے وہاں پہ کوچنگ میں رہتے ہیں مطلب آس پاس اس کے اور کوچنگ میں تیاری اس کی کرتے ہیں کن ملا کے جو بزنس ہے وہاں کا وہ تین ہزار کروڑ روپے کا ہے نیٹ اور جے ایل کیلئے جو بچے تیاری کرتے ہیں ان کی جو فیس ہے وہ اس سے ٹوٹل آمندنی جو ہے وہ اور جو رینٹ ہے جو ہوسٹلز ہیں جو پی جی ہیں کن ملا کے تین ہزار کروڑ روپے کا یوگدان جو یہ بچے ہیں وہ کوٹا کی ارتویوستہ کے لیے کرتے ہیں ابھی اس ویڈیو کے بدانے تک جو لاسٹ نیوز میں نے نیوزپیپر میں پڑھی ہے کن ملا کے دو ہزار تیس میں چھبیس بچے سوسائٹ کر چکے ہیں اس چھبیس بچوں کا اگر میں ایک بریک اپ ایک انالیسز کرنا چاہوں تو اس میں سے جو ہے جیادہ تر بچے وہ لوہر میڈل کلاس کے بچے ہیں اور ان میں یوپی اور بیہار کے بچے جو ہیں وہ کافی سنکھیا میں ہیں ان بچوں میں جیادہ تر اٹھارہ سال سے کم کے بچے ہیں سولہ سترہ سال کے بچے ہیں اور بچوں نے جو ہے وہ کوچنگ جوائن کرنے کے پہلے چھ مہینے میں یہ ایکسٹریم سٹیپ اٹھایا اور اپنی جان لے لی اور سوسائٹ کر گیا اس میں کچھ اور فگرز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پھر اس کے بعد ہم لوگ کارن اور نیوارن یعنی کیوں اس کا کا کاس کیا ہے اور اس کو ہم کیسے ریمیڈی اس کا سولیوشن ہم دے سکتے ہیں ایم بی بی ایس کی ٹوٹل سیٹے جو ہیں آل آور انڈیا وہ ایک لاکھ ہیں اور ایک لاکھ میں سے اٹھالیس ہزار سیٹے گورنمنٹ کالج کی ہیں اور باون ہزار سیٹے جو ہیں وہ پرائیوٹ کالج کی ہیں تو جاتر بچے جو لوہر میڈل کلاس کے ہوتے ہیں یا میڈل کلاس کے ہوتے ہیں سب ہی چاہتے ہیں کہ ان کا گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن ہو بی ڈی ایس آئیوش اور بی بی ایس سی اس کا سیلیکشن بھی اسی نیٹ کے اگزام کے ثروب ہوتا ہے کل ملاکہ اگر دیکھا جائے تو ایم بی بی ایس کیلئے کل ملاکہ پچیس میں سے ایک بچے کا سیلیکشن ایم بی بی ایس کیلئے ہوتا ہے اور اگر میں گورنمنٹ کالج کی اٹھالیس ہزار سیٹوں کی بات کروں تو پچاس میں سے ایک بچے کا سیلیکشن جو ہے وہ ایم بی بی ایس کیلئے ہوتا ہے 49 بچے اس میں اسفل ہر ورش ہوتے ہیں آئی ایٹی کی بات کریں تو کل ملا کے 17 ہزار لگ بگ آئی ایٹی میں ہمارے بیٹاک کے لیے پلیسز ہیں این آئی ایٹی اور ٹرپل آئی ایٹی میں 23 ہزار اور 7 ہزار لگ بگ کل ملا کے سب کو ملا لیں تو 49 ہزار سیٹھیں آئی ایٹی این آئی ایٹی اور ٹرپل آئی ایٹی کی بنتی ہیں 11 لاکھ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اس میں پیٹھتے ہیں نیٹ میں بھی 11 لاکھ لگ بگ اور جے ای میں بھی لگ بگ 11 لاکھ یہ سنکھیا لگاتار ہر سال بڑھ جاتی ہے شاید پچھلا فگر 13 لاکھ کا ہو بچہ جو میرے پاس ہے وہ 11 لاکھ کا فگر ہے اگر اس میں ریشو لگائیں تو 140 میں سے ایک بچے کا آئی ایٹی میں سیلیکشن ہوتا ہے اور 149 یعنی 139 بچے ہر سال آسفل جو ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو بچوں نے سوسائٹ کیا ان کا ڈیٹا ہے جو ٹوٹل سیٹس آویلیویل ہیں بی بی ایس کی اور جے ای کی اس کا ڈیٹا ہے اب آتے ہیں کہ کارن کیا ہو سکتا ہے کارن اگر میں جتنا بھی ڈیویٹ چلتا ہے اس سب کو میں ایک تین میجر ہیڈنگز میں جو ہے ہم نوک ڈیوائیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو شور مچتا ہے یا جو اپینین لوگ دیتے ہیں اپنی وہ بلیم کرتے ہیں کوچنگ انسیٹیوٹ کو کوچنگ انسیٹیوٹ کے اگینسٹ میں جو پوائنٹس آتے ہیں نمبر ایک وہ اپنا ایک ایبیلیٹی سیکشن کریٹ کرتے ہیں جو بچے اچھے کر رہے ہوتے ہیں ان کو ایک سیکشن میں اچھے ٹیچر اچھی بیوستہ دیکھے اور باقی کو الگ الگ سیکشن میں ڈال کے ان پر ایک انیسیسری پریشن کرتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو دیا جاتا ہے کہ جو ان کے بار بار ہونے والے ٹیسٹ ہیں اس میں اگر بچے کم مارکس لے کے آتے ہیں ان کے سیکشن چینج کر دیا جاتے ہیں ان کے پیرنٹس کو انفارم کیا جاتا ہے اور ان پر ایک پریشن کریٹ کیا جاتا ہے سے ایڈوائز نہیں کرتے ہیں اگر انہیں پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ سیلیکٹ نہیں ہو سکتا یا کم سے کم اس سال تو اس کے سیلیکٹ ہونے کے چانسز کم ہیں تو وہ بچوں کو انفارم نہیں کرتے ہیں اور اپنی فیس اور اپنے ویب سائک ہیتوں کے اوپر زیادہ وہ دھیان دیتے ہیں یہ میزر جو ہے وہ بلیم کوچنگ کے اوپر لگتے ہیں جو ڈیویٹ میں ہے دوسرا جو بلیم آتا ہے وہ بچوں کے اوپر آتا ہے اور اپنی جو پیر پریشر ہے اپنے سائیوگیوں کے پریشر میں چونکہ کوئی ایک جا رہا ہے تو دوسرا بھی ایک انیسیسری پریشر اپنے پیرنٹس ہی اوپر جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں اور نیٹ کے لیے اور جیئی کے لیے کوچنگ کے لیے وہ سوائم سے جاتے ہیں تیسرا جو اس میں میزر بلیم آتا ہے وہ آتا ہے ابیباوکو کے اوپر پہلا بلیم آتا ہے ان کے اوپر کہ ابیباوک جو ہیں اپنے بچے کو بغیر سوچے سمجھیں اس کے اکیڈمیک چیزوں کو اس کے اکیڈمیک گروہت کو اس کا کیسا جو ہے وشہ گیان ہے کسے اس کے 12 میں نمبر آنے والے ہیں یا آئے ہیں اس کو دیکھیں سمجھیں بغیر جو ہے وہ کوچنگ میں ڈال دیتے ہیں اور یہ دونوں ہی چیزیں جو ہے ایک بڑا کمپیٹیشن ہے اس میں ٹوپرز ہی آپس میں فائٹ کرتے ہیں اور ٹوپر آف دہ ٹوپر کا سیلیکشن جو ہے وہ اس کمپیٹیشن میں ہوتا ہے تو پیرنٹس بغیر سوچے سمجھیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو بھیج دیتے ہیں دوسرا پیرنٹس کی اوپر بلیم آتا ہے کہ ان کا بچہ اگر کسی اور وشہ کے لیے اس کا رجحان ہے تو بھی وہ اپنی اچھاؤں کو جو ہے وہ بچوں کی اوپر لات کے اور وہ اس کو جو ہے بچے کو کمپیل کرتے ہیں فورس کرتے ہیں اس کو اوپر جبردستی اس کو اس کو آئی ٹی اور ایم بی بی ایس کی تیاری کے لیے بھیجتے ہیں اور اس میں جو ہے نیکسٹ ابھی آپ کو کے اوپر جو ارو پاتا ہے کہ انڈر ایچ بچوں کو جو چھوٹے بچے ہیں کلاس نائن میں ہیں ان کو جو ہے ان کا سکول سے ہٹا کے کوچنگ کے سیٹ اپ میں ڈال کے اور ان کا ڈمی ایڈمیشن کرا کے جو ہے وہ کوچنگ کے لیے جو ہے ان کو بھیج دیتے ہیں جس سے بچے جو ہیں وہ اپنے نارمل لرننگ سے ہٹ کے اور ایک بہت ہی آٹیفیشل اور ایک پریشور والی بیوستہ میں جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں اور بھی ریزنز ہو سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں ان کا کوئی آفیئر وغیرہ ہو گیا یا کسی غلط صوبت میں پڑھ گئے ڈرکس یا آم الکوہل وغیرہ کی وجہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اسٹین سٹیپ اٹھایا ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ہو اب جہاں تک میری اپنی 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 کی بات آتی ہے میں ان ساری کارنوں کو آپ کے سامنے ایک ایک کر کے اس کی بیارک اور اپنی سمجھ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں میں ایک پھر بتانا چاہوں گا لگ پچیس ورش مجھے بچوں کے ساتھ ہی ہو گئے ہیں تو میں جو ٹھیک لگتا ہے میں اسے اپنے ویچار ویچار کر رہا ہوں وہ سکتا ہے آپ کو چیزیں ٹھیک لگیں ہو سکتا ہے آپ کا جو مت ہے وہ مجھ سے بھن ہو بٹ میں اپنی بات کو رکھوں گا یہ میرے ویکتی بچار ہے سب سے پہلی بات آتی ہے کوچنگ انسیٹیوٹ کی اوپر بلیم کے لیے دیکھئے کوچنگ انسیٹیوٹ ایک ویفصائق سنسطان ہے جو بھی ویفصائق ہوں گے وہ اس کے حساب سے کام کریں گے ایک بچہ یعنی ان کے لیے اس کی فیس جو ہے وہ زیادہ مائنے رکھتی ہے جو بہت بڑے نام ہو سکتا ہے ان کا کوئی سکریننگ پروسس ہو وہ بچوں کو پہلے سمجھاتے ہوں کہ بھئی آپ کا بچہ ابھی تیار نہیں ہے اس کو سمیں لگ سکتا ہے اگر آپ تیاری کرانا چاہتے ہیں تو اس میں ایک ورش سے زیادہ کا سمجھ لگے گا کیونکہ بچے کا فانڈیشن ہی ویک ہے ہو سکتا ہے کچھ کوچنگ سنستان ایسا کرتے ہوں لیکن زیادہ تر کوچنگ سنستان انہیں زیادہ 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 بچوں کی عوش ہوتی ہے تو وہ پیرنٹس کو شاید سچ بولنے کا ساحس نہیں کر پائیں گے اور وہ تو آپ کو برگ لائکے اور الگ باتیں بتا کے آپ کے سکول سے بچے کو ہٹا کے کوچنگ میں لائکے اور بچے کو اس سسٹم کے اندر لے کے آتے ہیں تو کوچنگ سنستان کے اوپر کیا بلیم کرنا ہے بچہ ہمارا ہے تو ہمیں دھیان دینا ہے کہ ہمارے بچے کے لئے کیا صحیح ہے دوسری بات آتی ہے کہ بچوں کے اوپر بچے پیئر پریشر میں دوا بناتے ہیں جی ای یا نیٹ کی کوچنگ کے لئے جانا ہے تو میں بتاؤں گا بہئی آپ بہت ساری بات بچوں کی نہیں مانتے ہیں وہ بچوں کو سمجھاتے بھی ہے تو ڈیسیزن جو ہے وہ آپ کا ہی ہوتا ہے جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ چاہیں گے تب ہی ہوگا اور آپ نہیں چاہیں گے تو آپ بچوں کو سمجھا بھی سکتے ہیں سمجھانا یہ نہیں ہے کہ آپ کو جئی نہیں کرنا ہے نیٹ نہیں کرنا ہے سمجھانا یہ ہے کہ بیٹا جئی اور نیٹ کے ساتھ میں بہت سارے ایسے آپ شن ہیں جس کے لئے آپ رجحان آپ aptitude آپ کے لئے جاتی ہیں آپ اس کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں parents کی جہاں تک جو تیسرا بندو تھا کہ parents تو دوشی نہیں ہے اس کے لئے اس پر تھوڑا سا ویچار کر لیتے ہیں parents جو ہیں کیا اپنے بچوں کو ان کوچنگ سنثان میں بھیجنے سے پہلے ان کا academics چیک کرتے ہیں ہمارا بچہ گیارہ لاکھ بچوں میں competition fight کرنے جا رہا ہے 140 میں 149 بچوں کا selection نہیں ہوگا ایک بچے کا ہوگا ہمارے بچے کی سکول کے ہوتا کیونکہ وہاں سارے ہی toppers ہی fight کر رہے ہیں اگر اس کا academics اتنا strong نہیں ہے تو یہ ویچار کر کہ اگر آپ بچہ اور آپ دونوں ہی کرت سنکلپ ہیں تو یہ مانیے کہ پہلا سال آپ بچہ اپنی foundation ہی strong کرے گا آپ کو ٹھوڑھا time horizon زیادہ بڑھا لینا پڑے گا ایک سال میں تو جو پیچھے نہیں پڑا ہے 11 اور 12 میں اسی کو درست کرنے میں اس کو صحیح کرنے میں نکل جائے گا اگر آپ کے بچے کا basic academics صحیح نہیں ہے تو دوسری بات آتی ہے کہ اگر ہمارے finances اتنے سٹروم نہیں پیسہ نہیں کچھ بیچ بات کے کچھ بہت pressure لے آپ بچے کو بھیج بھی رہے ہیں تو کیا آپ اپنے بچے کو یہ بولتے ہیں کہ بیٹا چونکہ میں نے اتنے سارے کسٹ سہ کے تیری کوچنگ کے لیے پیسہ دیا ہے تو اب تجھے select ہو کے ہی واپس آنا ہے یعنی ہم نے واپس کا راستہ اپنے ہاتھوں سے ہی بند کر دیا اب سوچ یہ ہر بار جب ٹیسٹ ہوتا ہے پیرنٹ سوان کر کے ممی رو رہی ہیں پاپا گصہ دکھا رہے ہیں تو بچے آپشن کیا بچہ بچہ تو یہ سوچ رہا کہ میں جیسے ہاتھ سے یہ اپنے بچے کو واپس کا راستہ بند کر دیا ہو نا کیا چاہیے پہلے تو اتنے پریشر میں اور اتنے فنانس ڈیفکلٹیز میں کوئی کوچنگ اور سنستانوں میں بھیجنا ہی نہیں چاہیے بھیج بھیج بھی دیا ہے تو بڑا دل کر بچوں کو یہ کہیے کہ اگر تو سیلیکٹ ہوا تو بہت اچھی بات ہے نہیں ہوا تو اگلے سال تیاری کر لینا اور جب بھی نہیں ہوا تو تیرے واپسی پہ کچھ نہ کچھ تو جنگی میں کر ہی لے گا یہاں پہ ہم کو ایک سوست کھیل بھاونہ پڑائی میں کھیل بھاونہ کی امپورٹنس ہے ہم کھیلیں گے جی جان سے جیت گئے تو ہم سیلیبریٹ کریں گے اور اگر ہم ہار گئے تو ہم ہار کو پورے من سے سوست من سے سوست بچار سے سوئکار کر کے اور اگلے میچ کے لیے ہم تیاری شروع کر دیں گے یہ ہمارا واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے یا جندگی میں کہیں پھول سٹاپ لگ گیا جندگی میں کہیں پھول سٹاپ نہیں لگ تو اگر آپ کو کیا اوپر بلیم آتا ہے کہ چھوٹے ہیں جو آپ کے بغیر ایک دن بھی کہیں نہیں رہے ان کو آپ کوچنگ سنستانوں میں ہوسٹل میں پیئنگ گیسٹ میں ایک تنہ پودھا ہے وہ وقصت ہو کے تھوڑا اس کا تنہ مجبوط ہوتا ہے تھوڑی اس کی اچھی پتیاں نکلتی ہیں وہ سیکھتا ہے کہ کیسے کمیونی کیٹ کرنا ہے کیسے ہلکی فلکی سٹریس کو ٹولرےٹ کرنا ہے الگ الگ ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے سپورٹ میں کرتا ہے اسیمبلی میں کرتا ہے بہت سارے کمپیٹیشن کے اندر پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو اس کی ایک لائف سکل کی گروت ہوتی ہے اب وہاں سب سے ہٹا کے ہم نے اس کو کیلکولرز انٹیگریشن کیمیسٹری فیجیکس اس سب کے اندر بھیج دیا اور ان کا ایک سپیشل کوٹس ہے وہ ہزاروں پرابلم اس کی کرائے جا رہے ہیں تو جو جندگی میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ کون سکھائے گا کوچنگ والے تو نہیں سکھائیں گے وہ تو سکول ہی سکھا 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 تو پیرنس اپنے بچوں کو ایسے کوچنگ سنستانوں میں انڈر ایس بچوں کو ڈالنے سے پہلے ایک بار دو بار ہزار بار پنر وچار جلور کریں کہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں یہ سب بات نہیں ایک چیز میں اور یہاں پہ کلیر کرنا چاہوں گا میں بار بار چھمتا کی بات کر رہا ہوں اکیڈمک لیول کی بات کر رہا ہوں جس بچے نے 12 میں اچھا نہیں کیا ہے میں یہ نہیں کہ رہا ہوں کہ اس کا IIT میں اور MBBS میں سیلیکشن نہیں ہو سکتا میں اتنا کہ رہا ہوں کیونکہ چونکی پیچھے سے ایک لرننگ گاپ ہے جو 11 اور 12 بورڈ ایکزام میں بچے کو کر لینا تھا وہ اس اس کو اور بچوں سے بہتر کرنا ہے اگر یہ سب باتیں آپ دھیان میں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے یہ جو ہمارے پاس میں یہ بری خبر جو سوسائیت کی آتی رہتی ہیں یہ نہیں آئیں اور انت میں میں آپ کو ایک چیز اور دکھانا چاہوں گا دیکھیں یہ آج کا ہندو پیپر ہے ہندو ایک پرتشت اکھوار ہے انگلیش کا نیوز پیپر ہے اور بچے کامپٹیشن کی تیاری کرتے ہیں وہ بہت بھلی باتی جانتے ہیں کہ اس کی خبریں کتنی آثنٹک ہوتی ہیں اس میں ایک کوچنگ سنستان میں آج ایک فل پیچ کا اور ایک پیچ کا نہیں دو دو پیچ بھیجنے سے پہلے اس کی کرنٹ اکیڈمک کیپیبیلیٹیز جو ہیں وہ جانچی کیا آپ کا بچہ اس لائق ہے کیونکہ اسے کامپٹیشن فائٹ کرنا ہے بورڈ کا ریزرٹ اور آپ کے بچے کے سکول کے ٹیچرز کی اپنین بہت میٹر کرتی ہے ٹیچرز سے بات تو کریں دوسری بات کریں کیا آپ بچے رجحان بھی ہے MBBS کرنا ایک بہت بڑا اکیڈمک جنرین ہے خالی پانچ سال میں MBBS نہیں کرنا MDV کرنا ہے اس کو انٹین شر بھی کرنا ہے کیا آپ بچے اتنا پڑھ بھی سکتا ہے انجینر مالا مائن سیٹ ہے اس کا اچھی لگتی ہے کیا کچھ اور یہاں پہ میں کوچنگ میں جو سیکنڈ پوائنٹ اس میں آڈ کرنا چاہوں گا اس ویڈیافر میں جو سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ بہت سارے کریئر options available ہیں اور ہر کریئر آپ کے بچے کو پیسہ اور سماج پدشتہ دلواز سکتا ہے سمجھ ایوال اجیانتہ کی ہے اگر آپ کا بچہ انجینرنگ اور ایم بی بی ایس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو اس سے زیادہ پیسے اور اس سے زیادہ سماج پدشتہ اس سے زیادہ دیش سیوہ اس سے زیادہ سماج سیوہ اپنے پریوار کا نام اپنے گاؤں کا نام اپنے شہر کا نام وہ روشن کر سکتا ہے اگر اپنے ہی رجحان والے کسی کار چھتر میں وہ جائے ایویلیبل آپشن کم نہیں ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا سرچ کرنا ہوگا کچھ بھی بیکار نہیں ہے اگر آپ کا بچہ انٹرسٹڈ ہے تو وہ اس چیز میں بہت اچھا کر سکتا ہے تیسری چیز جو یہ اکھوار سجیسٹ کر رہا ہے وہ یہ کہ آپ کے بچے نے کیا کوئی نیشنل لیویل کا کوئی اگزام کبھی دیا ہے کوئی انٹی ایس ایس کیشور ویگیانی پروسہ یوز نا کی بی پی ایس وغیرہ یا بہت سارے اولیمپی ایس ہوتی ہیں ایک بار چک تو کریے کہ آلوبر انڈیا میں آپ بچے کا پوزیشن آ کیا رہا ہے بس آپ نے سوچا اور آپ کے بچے کو اپنے ایٹ کے لیے لگا دیا ویسا نہیں ہے اور بہت سارے پوائنٹ ہیں دو پنے کا ویگیان ہے دیکھئے کوچنگ والے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو کمپٹیشن سے ہمارے بچے کا گروہ اور ڈیولپمنٹ ہی ہوگا جو میں نے آپ کو اتنے ساری باتیں بتائی ہیں اس کو دھیان میں رکھیں اور اپنے بچوں کے لیے اوچت نردنے لیں آج کے ویڈیو میں اتنا ہی آشا کرتا ہوں کچھ ویچاروں سے آپ سہمت ہوں کچھ اسمت بھی ہوں جیسا بھی آپ کو ٹھیک لگے ویڈیو کے آن میں کومنٹ جرور کریں چینل کو سبسکرائب اور لائک کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ پناہ پرستط ہوں گا آ کے دیجئے اپنے دوست شرط گپتہ کو دھنے بار